السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے اب بائیک بہ رہی ہے یعنی کہ چھوڑ دیں یعنی کہ بائیک جو ہے وہ جان سے زیادہ قیمتی یہ دیکھئے یہ بائیک گئی گئی یہ گر گئی اور یہ دونوں بھی گئے اب یہ لوگ جو ہیں یہ بچانے کے لیے بیچ میں دوڑے ظاہر سے بات ہے کہ پانی کا بہا ہوتے ہیں یہ لوگ بھی آگے بڑھنے سے پہلے سوچ رہے ہیں لیکن بہرحال ان لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کو جو ہے بچانے کی کوشش کی ویڈیو بنائی جا رہے ہیں یہ لگتار اور یہ دونوں نوجوان جو ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سڑک کا دوسرا کنارہ ہے ادھر پانی کا بہا اور وہ نیچی کی طرف ہے ابھی بھی وہ بیوکوف ابھی بھی وہ بیوکوف دیکھیں بائیک کو نہیں چھوڑ رہے دیکھیں یعنی کہ بائیک چھوڑ دیں اب اب بھی نہیں چھوڑ رہے اب ان لوگوں نے ان کو ہاتھ بڑھا کر کے بچایا اور ابھی بھی دیکھیں اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں بائیک کی طرف کرے یا کیا ہے لاکھ روپے کی بائیک یا بائیک کے اندر کیا رکھا ہے یعنی کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں موسم کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ دو اگست کا ویڈیو ہے زلہ ماروار ماروار علاقہ ہے اس کا زلہ ہے پالی وہاں گئی ہے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سڑک تھوڑی اوپر ہے اور آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا نیچے ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علاقہ نیچے ہے اس طرف پانی کا بہو ذرا زیادہ ہے اور ابھی بھی دونوں نوجوان ادھر نہیں آرہے بچانے والوں کی طرف پتری کیا کر رہے ہیں ابھی بھی ادھر آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اپنی بائیک کے طرف جا رہے ہیں یا پتری کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی اس موسم میں ان حالات میں ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ تو کم سے کم سوچا کریں یہ تو پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ پانی کا بہو اتنا زیادہ ہے ورنہ تو یہ ڈوب جاتے ہیں جب بائیک بہ گئی تو ان کی کیا عقاد ہے لیکن کسی نے کسی طرح سے اللہ تعالی نے خیر کر لی ان کو بچا لیا ان کو روک لیا بھائی سوچ لیا کریں اسٹنٹ نہ دکھایا کریں ایکشن نہ دکھایا کریں اور جو ہے نا زیادہ بہادری دکھانے کی کوشش کرنے کے چکر میں بے وکو بھی نہ دکھایا کریں ان چیزوں سے بچا کریں پاک پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائیں